ہلو دوستو میں منی صاحب کا سواگت کرتا ہوں اس زبردست ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ آپ یا تر ڈروئنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ڈروئنگ میں اپنی سکلز بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک دم پرفیکٹ جگہ پہ ہیں یہاں پہ آپ کو جرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اگر آپ بگینر ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں پہلے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں گے اس میں آپ کیا سیکھنے والے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو نورمل ہی ہم کسی بھی ڈروئنگ کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک پوائنٹس میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں گا ساتھ میں 3d model بھی اس میں ہے جس سے آپ کو help ملے گی اس ڈروئنگ کو سمجھنے میں ٹھیک ہے اور سیکشن کس طرح سے دیکھا جاتا ہے سیکشن ویو کس طرح سے اور اس کا سائیڈ ویو کوئی بھی ویو دیکھ کے اس کو پتہ لگانا کیا کون سا ویو ہے اور اس میں کس طر اگلی دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو یہ ہے ڈروئنگ کچھ کلیر ہو پائے گی اس سے ہی آپ کو help مل پائے گی اگر آپ کو پہلے سے آتی ہے تو میرے خیال جب کچھ سمجھ میں آ جائے گا لیکن دیرے دیرے آپ practice کرتے جائیں گے تو ایک ٹائم آ جائے گا آپ کو 3D model کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ 2D سے بھی پورا سمجھ جائیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 3D model یہ دیکھیں یہ اس طرح کی یہ plate لگی ہوئے اس پہ یہ یہ کچھ یہاں پہ radius جیسا اس میں hole ہے اور یہاں پ بھی دیکھیں یہ ایک یہاں پہ اس کے آرپار hole ہے نیچے plate لگی ہوئی ٹھیک ہے باقی جو ایک ایک ڈائمنشن سم دیکھتے جائیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ میں بتاتا رہوں گا کہ کہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا top view دیکھتے ہیں top view جب اس کو ہم اوپر سے دیکھیں گے نے یہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا کیا دکھائی دے گا کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا 2D میں دیکھو یہاں پہ دکھا رکھا ہے یہ والا حصہ آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہ دکھئی یہ جو چھوڑا سی دکھ رہا ہے یہ یہ والی plate ہے اور یہ سی ڈی جو ٹیوب ہے یہ رہی اور یہاں پہ یہ والا دیکھو یہ رہا اور یہ hole جو دیکھ رہا آپ یہ hole رہا اور یہ اس سیڈ میں بھی ہے اور اس سیڈ میں سی ایسا ہے دیکھو یہاں پہ یہ دکھائی دے گا ٹھیک ہے اور یہ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ جو آپ لائن دیکھ رہے ہو یہ نیچے والی اس کے plate کے نیچے کا جو حصہ وہ دکھا رکھا ہے ٹھیک ہے آپ کو دوسری provides میں پتہ چلے گا وہ یہ ڈڈڈڈڈڈسٹ کون ہے ڈڈڈڈیا کون ہے ڈودڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اس کے کیوں شروع کرتے ہیں جو ہم کو اس ویڈڈیڈڈڈڈ میں نہیں دکھائی دے رہا ہو مطلب دوسری سائیڈ میں ہو اگر آپ دیکھیں گے دکھے گا نیچے کی طرف ہے تو یہ ڈڈڈڈڈڈڈڈ کر کے شروع کر دیتے ڈھٹ آخری جو دیکھ ہے diaیمٹر ہیں ان کو دیکھ لیتے اس کو مجھوم کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹوفیو کو دیکھئے بھائی یہاں پہ کیا دے رکھا ہے 108 108 ڈایا 108 یہ فائی کا سیمبل ہے یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فائی کا سیمبل ہے فائی کا سیمبل یوز کرتے ہیں ڈائی میٹر کے لیے میرے پاس وٹس اپ پہ میسیج بھی آیا تھا بہت سارے بھائی ایسے کرتے ہیں وہ جو بیگنر سے وہ یہ چیزیں پوچھتے گی یہ سیمبل کیا کاماتا ہے تو بھائی یہ سیمبل ڈائی میٹر کا ہے ہندی میں جس کو ویاس بولتے ہیں ویاس جو اس کا ڈائی میٹر ہے وہ گیا 108 ڈھیک ہے اور یہ سیمبل کہاں پہ دے رکھا ہے کہیں پہ ڈائی میٹر ہے نہیں ہے یہاں پہ دے رکھا ہے ہ sabeо یا دوہ aired یہ جو نو کا ہول ہے یہاں پہ دیکھئے r5 ڈر کا مطلب حتی ہے ریڈیس مطلب ترجیا جس میں ہندی میں بولتے ہیں ہے نا ٹھیک اور جو لینٹ دے رکھے وہ سارے لینٹ دیکھتے ہم کو کون کون سی لینٹ کہاں سے دے رکھن ہو یہاں سے آپ کون لینٹ دیکھیں گے اس پلیٹ کی جو ویوڈ ہے کون سی پلیٹ کی یہ والی یہ جو پلیٹ ها نے اس کی ویڈت دیکھیں گے آب یہ ہے ایٹیسکس ٹھیک ہے اور یہاں پہ ساتھ میں ہی ہم کو اس کی دکنس دے رکھے سکس ایم کی دکنے سے کون سی یہ والے یہاں پر آپ دیکھیں گے نیں یہ تھکنا اس آپ کو ملے گی سکس ام ایم کی یہ جو پلٹر ہے یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ اس کی تھکنا اس سکس ام ام اور کورنر میں جو یہ ریڈیاز بن رہی ہیں آر یہ کتنی کے آر فائیو کی ہے یہاں دے رکھا ہے آر فائیو کونسی کورنر میں یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو ریڈیاز بن رہی ہے وہ آر فائیو کی ریڈیا سے ٹھیک ہے اور ہم کو یہ یہ والا جو ہول ہے نہیں یہ اس ہول کی بھی دے رکھیں کتنا ہے ڈائن نائن کا ہول ہے ویسے کیا کرتے ہیں وہ ڈراؤنگ میں شو کر دیتے ہیں ڈائن نائن انٹو ٹو مطلب دو جگہ پر نوکا ہے اس میں نہیں کر رہا ہے ڈراؤنگ انکمپلیٹ ہے لیکن آپ کی سمجھنے کے لیے بہت ہی اچھی ڈراؤنگ ہے یہ ڈائن نوکا ہے یہ بھی ڈائن نوکا ہول ہے دونوں سائیڈ سیم ایسا بنا ہوا ہے ڈائن نوکا ہے اور اس کی جو ٹوٹل ویڈ کی بات کریں یہ دیکھیں یہ جو بنا ہوا نا اس کی ٹوٹل جو یہ والی لیندھ ہے وہ ہے 22 کی ٹھیک ہے یہ کتنے کی ہے 22 کی ہے آگے بات کریں لیندھ 74 لیندھ 74 کون چی ہے جو بھی لیندھ دے رکھیں نوکا ہے اس کی لائن دے رکھی ہوگی آپ کو یہ جو ایکسٹینشن لائن ہے اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ لائن جا رہی ہے یہ 74 جو نیچے والا حصہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا نا وہ والا ہے ابھی اس میں آپ کو میں کلیر بھی کر دیتا ہوں کی یہ کونسا ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ رہیں یہ والی لیندھ سمجھنے کے لیے 74 جو ڈوٹیڈ حصہ آپ کو دکھا رکھا اس کے لیے اس کا سائیڈ ویو آپ ایک بار دیکھیں سائیڈ ویو میں آپ کو دیکھا یہاں پہ دکھا رکھا ہے مطلب اس طرح سے یہ جو پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے 6mm ثقنیس چھوڑ کے اس کے اندر یہ خوک لیے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ یہ کٹ سیکشن میں دکھا رکھا ہے تو بھائی یہاں پہ یہ جو والتکنیس ہم کو دے رکھیں 6mm یہ دیکھیں یہاں پہ 6mm والتکنیس چھوڑ کے یہ پوری والتکنیس چھوڑ کے اندر کا حصہ کیا ہے خوک لائے نا تو یہاں سے 6mm ادھر اور 6mm ادھر مطلب 12mm آپ کم کر دیں گے جو کتنا بچا 74 یہ انٹرنال والی یہ والی لیندھ ہے انٹرنال باؤنٹری کی جو ہے وہ ہے 74 اور یہ ایکسٹرنال ہے وہ ہو گئی 86 اور یہاں پہ ڈائمینشن 60 دے رکھیں 60 ڈائمینشن کیا ہے یہ والا ہول جو انہیں 9mm ڈائمینشن کا اس ہول کے سینٹر سے یہ دوسرا جو ہول ہے اس کے سینٹر کی ڈسٹینس ہے ٹھیک ہے ادھر جو یہ ہول ہے یہاں سے اور اس سیڈ میں سیم ایسا ہول بناو ان کے بیچ کی جو ڈسٹینس ہوگی وہ ہوگی 60mm اب یہ جو ہول ہے یہ کہاں پہ ہوگا اس کی پوزیشن بھی ہم کو دے رکھی یہ والا فیس ہے یہاں پہ ہے اس کا فرنٹ فیس اس فیس سے لے کے یہاں تک کی اس ہول کے سینٹر تک کی جو ڈسٹینس ہے وہ ہے سکسٹی ٹو ٹھیک ہے سکسٹی ٹو ایم ایم ڈسٹینس پہ یہ ہے اور یہ جو ہے اس کی ویڈت بھی ہم کو دے رکھیں یہ والی کے لئے دائر ٹو ٹو ڈائر نائن کا جو ہول ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ والی جو لئے تھے یہ ٹون ٹی ٹو ہم کو دے رکھیں اور اس ڈرہ میں اس ڈرہ میں میں کیا دیکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو دے رکھا ہے یہ والا یہ کتنا ہے آر ایو ٹھیک ہے یہ جو اس کی آؤٹر باؤنڈری ہے نا بھائی یہ آر 5 دے رکھی ہے اوکے ساتھ میں اس کی جو پوزیسن ہے وہ دے رکھی ہے 29 یہ جو ہول کا سنٹر ہے نے یہ چھوٹے والے ہول کا جو سنٹر ہے وہ اس فیس سے لے کے 29 ایم ایم اس فیس سے یہاں پہ 29 ایم ایم کی لنگ پہ ہے اور یہاں سے اس کا جو یہ انگل بن رہا ہے نا بھائی یہ یہ والا انگل اس کی ڈسٹینس دے رکھی ہے 4.4 ٹھیک ہے اور ہمیں 73 ایم ایم ڈسٹینس دے رکھی ہے یہاں سے اور یہاں تک کی جو 73 ایم ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو 74 ہے لیکن اگر ایسے اس کی لیندھ کی بات کروں تو یہ 73 ہے ٹھیک ہے انٹرنل جو یہ ڈوٹے ڈسٹینس سے دکھا رکھے نے وہ 73 ایم ایم لیند ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ساری لیندھ ہے اور ریڈیس وغیرہ سارا کچھ کلیر ہو گیا اب یہ کیا دکھا رکھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو بچو بچ گزر رہی ہے یہ جو لین ہے اس کو بولتے ہیں سیکسن لائن یہاں سے سیکسن لائن گزر رہی ہے مطلب یہاں سے دیکھیں اس ہول کے بھی سینٹر سے ہوتے ہوئے اس ہول کے سینٹر سے ہوتے ہوئے ایسے تو اب اس جوب کو کیا کرو آپ یہاں سے کٹ کر دو ایک ہکسہ پہ یا پھر سالے کے اس جوب کو کٹ کر دو کہ اس کے دو پارٹیشن ہو جائیں گے سے الگ الگ دو پارٹیشن کرنے کے بعد میں اس کے اندر کو جو سانا وہ ہم کو دکھنے لگ جائے گا اور وہ کس طرح کا دکھے گا وہ یہاں پہ دکھا رکھا سیکسن اے اے اس طرح کا دکھائے دے گا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ سیکسن اے ایک کیوں لکھا یہاں پہ دیکھیں اے اور اے اور یہ ساتھ بھی ایک چیز اور بول رہا دیکھئے ایرو شکر رکھے ان ایرو کا بھی مطلب ہوتا ہے یہ ایرو کیا آپ اس جوب کا سیکسن کٹ کریں گے ٹھیک ہے ساتھ میں جب سیکسن کٹ ہوگا تو آپ کو اس سائیڈ میں اس ویو اس سائیڈ والے ہسچے کو دیکھنا ہے یہ اس سائیڈ میں جو پارٹ دو پارٹ ہوں گے تو اس سائیڈ والے یہ والے جو پارٹ ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک وہ شکر رکھا ہے یہاں پہ تو سیکسن ایک اس کی اس طرح سے دکھائے دیکھا اگر اس کو بچوں بچ سے کٹو کیا دیکھے گا یہ والے ہول پلیٹ میں دیکھ رہا نیچے کا حصہ جو کھوکلا والا حصہ وہ دیکھنے لگے گا اس طرح سے دکھ گیا ٹھیک ہے ساتھ میں اس میں جو انگل ہے اندر کی طرف کس طرح کی اس کی پروفائل ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ گول والا حصہ اس کے اندر اس طرح سے پروفائل ہی یہاں پہ ایسے جاکے یہ ریڈیس یہ والے اس کی پروفائل بھی دیکھنے لگے گی ہمیں ٹھیک ہے اور ایک ہول یہاں پہ جو ہول ہے وہ والا ہول بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک ہول ہے وہ بھی ہم کو دکھائی دے رہا ہے اس والے ویو میں اور ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے یہ والا ہول بھی دکھے گا یہ والا ہول اور یہ چھوٹا والا ہول یہ رہا یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا اور کیا دکھ رہا ہے اس کے بیچ میں جو حصہ ہے یہ والا 24 کا یہ والا بھی دکھ رہا ہے اور کیا دکھ رہا ہے یہاں سے یہ ڈائی میٹر بغیر آئے یہ سارا کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس طرح کا یہ سارا بھی ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ اس حصہ کو ڈوٹیڈ لائن میں دکھا ہے یہ والا یہ کیا ہے میں دکھے گا نہیں یہ پیچھے کی طرف ہو جائے گا دیکھیں اس اس کے دو اس پارٹ کے دو حصہ کی ہے یہاں سے تو ایسا دکھائی دوسری سائیڈ میں ہے وہ دوسری سائیڈ والا کیا آئے کی دکھائی نہیں دیکھا جب ہم ادھر سے کھڑے ہوگی تو اس طرح کا دکھائی ہے یہاں پہ دیکھ دکھا رکھا دیکھیں بیچ میں جو ہول ہے ڈائی نائن کا شوکر رکھا ہے تو میرا خیال چیز آپ کو سیکشن سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہ سیکشن کٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو سیکشن میں ہم کو کیا کیا ڈیٹیلز دے رکھے ہیں ان کو کو باری کسی دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کی ٹوٹل لیند ہم کو دے رکھیں دیکھیں یہاں پہ آپ کنفیوز ہوں گے تھوڑا سا یہ جو لیند ہے نا یہاں سے اور یہاں تک کی صرف اس پلیٹ تک کی دے رکھیں اب یہ کیا ہے یہ والا جو سلینڈر والا احسانی اس سے تھوڑا باہر نکلا ہو ہے کتنا پندرہ ایم ایم وہ کیسے پتا چلا یہاں پہ اس کی ٹوٹل لیند دے دی ہنڈرینڈ اس فیس سے اور یہاں تک کی لیند ہے ہنڈرینڈ اور اس فیس سے یہاں تک کی لیند ہے وہ ہے ایٹی فائیو اوکے تو ٹوٹل لیند ہمیں مل گئی ہنڈرینڈ ایم ایم ساتھ میں اور کہکہ ڈائی میٹر جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اس کا جو سلینڈر کا ایکسٹرنل ڈائی میٹر ہے یہ والا سلینڈر اس کی جو ڈی ہے آوٹر ڈائی میٹر وہ ہے ڈائی ٹھرٹی سیکس اور یہ جو اندر ہول دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈائی بیس کا ہے یہ والا ہول ڈائی بیس کا ہے اور ادھر بھائے اگر بات کروں تو آگے کی طرف جب یہ جہاں پروفائل بن رہی ہے اس کے پچھے کی طرف جہاں سے ہم کو 3 ڈی موڈل میں دیکھ بھی نہیں رہا ہے اس کے پچھے کی طرف اس طرح کی پروفائل ہے جو آپ کو یہاں سے پتا چلے گا اسی کو ہی دیکھ کے پتا چلے گا یہاں سے آپ دیکھیں گے تو جو آگے حصہ بنا ہوا ہے وہ ڈائی ٹھرٹی سیکس ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو یہ جہاں پہ یہ ٹیپر بنا ہوا ہے یہ ڈائی ایٹی فائیو کا ہے یہاں سے یہ ٹیپر ہے اور یہاں کون میں یہ ریڈیس بنی ہوئے اس طرح کی پروفائل ہے اس کے اندر کی طرف ٹھیک ہے باہر ولی اس لے چاہت ہمیں دیکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک ہول بھی ہے دائیا ڈائمبٹر سے ہے یہ والا اему یہ جو ہول دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا اس کا ڈائمبٹر بھی چھ آہ دونوں کائی میں مل گیا اس کی اتصای ہے یا سال ہول نکلا ہونا ہے اس کا ڈائم پٹریہ دے رکھتے ہیں پندرہ ڈیک ہے یہ اس حوال کا ڈائم پرنٹریں پتہ چل جئے بھائی یہicle میں کتنی ڈائم بٹر ہے کچھے کا کتنا ان کا ویاس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 별 Cool یہ دیا ٹونٹگی فور یہ لیکن یہامرناعی Hurve spraying سیمبل دیا نہیں ہے یہ ڈروئنگ میں نے آپ کو بتائیں کمپلیٹ ہے اس میں یہاں پہ ڈائے چوبیس ہے یہ ایک سٹیپ بنا ہوا ہے ادھر سے ڈائے بیس سٹیپ بنا ہوا ہے یہ ڈائے چوبیس اوکے جس کی لیندھ تیس ام ایم تک تو اب یہاں سے اب بات کریں ڈائے جو بیس بنے گا آپ کا ڈائے بیس اس فیس سے یہاں سے اور یہاں تک تیس ام ایم لیندھ میں بنے گا یہ دیکھیں اور یہ جو ہول ہے اس کی پوزیشن بیک دیکھ فیس سے یہاں والے فیس سے اور یہ 16 ایم کی دوری میں یہ جو هول ہوگا تھک Abend اس کی پوزیشن دے رکھی اہول کی پوزیشن کیا رہے گی ہے اور ہمیں اس میں کیا دے رکھا ہے یہ والی لیندھ ڈائے چوبیس والے کی لیندھ کتنی ہے تیس ام ایم اکے اور یہاں سے یہ والی جو لیندھ دے رکھی ہے یہ 12 ایم کونچھ اللیندتا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ والی لیندھ ہے اس فیس سے یہ 12 ایم ایم ٹھیک ہے اس ہول کی بھی یہ بارہ ایم ایم ہے اور ہمیں کیا دے رکھے یہ ٹھکنا اس چار ایم ایم کی پلیٹ ہے یہ جو پلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ اپر کا جو الگ عصصہ نکلا ہوا ہے یہ پلیٹ ہے چار ایم ایم کی اوکے اس کے بعد میں ہمیں ڈائے ایٹی فائیو ڈائے تھرٹی سیکس جو میں نے بتا دیا ہے تھرٹی سکس اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو لیندھ ہے یہ اٹھارہ ایم ایم یہ ایٹین ایم ایم لیندھ کس کی ہے یہ جو ریڈیس بن رہا ہے ہمارا یہاں سے یہ دیکھیں یہ لائن آئی رہی ہے اس پیس سے یہ جو آپ کا ریڈیس فائنل بنے گا نہیں یہ لیندھ ہے اٹھارہ ایم ایم ٹھیک ہے اور اس کے بوٹم سے آپ دیکھیں گے یہ والے جو ہول کی پوزیشن ہے نہیں یہ ٹونٹی ٹو یہاں سے دے رکھا ہے اس نیچے ڈیٹم سے بوٹم سے لے کے اور یہاں تک کی جو لیندھ ہے وہ ہے بائیس ایم ایم ڈائے پندرہ والے ہول کے سینٹر کی لیندھ ہے ہول پوزیشن دے دیا ہم کو اور یہ دیکھیں یہ کتنے ایم ایم جو کھوکلا حصہ ہے وہ کتنے ایم ایم ہائٹ میں 6 ایم ایم مطلب 6 ایم ایک طرح سے اس کے لیگ باہر نکلے ہوئے ہیں لیگ تو نہیں بول سکتی یہ باؤنڈری کمپلیٹ یہ جو کھوکلا حصہ ہے یہ کتنا 6 ایم اوپر تک کھوکلا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈیپت ہے ڈیپت کی بات کریں تو وہ 6 ایم ایم ہے یہاں سے اس ہول کی جو لیندھ رہے گی اس والے فیس سے 47 ایم ایم لیندھ پہ کونسے فیس سے یہاں والا یہ جو نیچے والے یہ ہے یہاں سے یہ 47 ایم ایم لیندھ پہ اس کا سینٹر ہے ٹھیک ہے تو سکسن ویو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اس میں کیا کیا بچا ہمارا کنسنٹری سٹی انڈ ڈیٹم ڈیٹم کیا چیز ہوتی ہے بھائی جو بلکل بیگنر ہیں ان کو یہ نیا لگے گا ڈیٹم ڈرونگ میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیٹم اسی کے ریسپیکٹ میں بہت سیارے آپ کے جیسے جیسے جیدی انٹی کے کچھ ٹرمز ایسے ہیں جن میں ڈیٹم ریسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیٹم ویسے ہوتا کیا ہے اس کے لیے میں نے ویڈیو بنا دیا کیا ہوتا ہے کیسے اس کو شو کرتے ہیں کس طرح سے ہو سکتا ہے کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھے ان کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے میں یہاں پہ زیادہ بات نہ کروں گا ڈیٹم ایک طرح سے ایک ایسا تل ہوتا ہے جس کے ریسپیکٹ میں ہم کوئی بھی پارٹ کو بناتے سمیں مینیفیکچرین کرتے سمیں یا پھر اس کو میجر کرتے سمیں اس کو ایک تل کے روپ میں اس سے ریفرینس کے روپ میں اس کو یوز کرتے ہیں ایک طرح سے یہ ریفرینس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹم اے یہ دے رکھا یہ والا جو ڈائیو بیٹر ہے ڈائیو بیس والا یہ ڈیٹم اے ہے اس کے ریسپیکٹ میں یہ والا ڈائیو چھتیس ڈائیو چھتیس جو ہے اس کی کنسنٹری سٹی کتنی مانگی ہے 0.03 ریسپیکٹ اے ٹو ڈیٹم اے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بائی بوکس ہے نا اس بوکس کو بولتے ہیں فیچر کنٹرول فریم فیچر کنٹرول فریم میں یہ کنسنٹری سٹی کنسنٹری سٹی ڈائیو ڈائیو میٹری کتنی 0.03 ریسپیکٹ اے ٹو ڈیٹم اے اس طرح سے اس کو ریڈ کرتے ہیں مطلب 03 میں اس کی کنسنٹری سٹی ہونی چاہیے کنسنٹری سٹی بولے تو یہ والا جو ہول ہے یہ اور یہ تیویس 36 ان دونوں کا جو سنٹر ہیں بھائی وہ ایک ہی ہونا چاہیے اگر ان کا سنٹر تھوڑا بہت بھی ویری کرتا ہے تو میکسیمم ویڈیشن جو ہو سکتا ہے وہ 0.03 تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 0.03 تک یہ اللہ ہے اس کے بعد میں یہ acceptable نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دے رکھا یہاں پہ کنسنٹری سٹی اور بھی ڈیٹیل میں جاننا ہے تو میں نے ویڈیو بنا رکھیں لنک ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں پہ جائیے اور دیکھ لیجئے اوکے ابھی اس کے سائیڈ ویو کے ہم بات کریں تو سائیڈ ویو میں یہاں سے آپ دیکھیں گے سائیڈ سے ادھر سے ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی دکھائے دیکھائے یہ دیکھیں ہے یہ ہول ادھر کھڑے یہ کمپلیٹ ڈائیمیٹر یہ سارے جو بنے ہوئے ایک دو تین چار یہ چیار بنے ہوئے یہ اور نیچے پلیٹ والا یہ جو اس چاہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دکھائے دے گا یہ ڈوٹیڈ شو کر دیا جو کھوکلا اس سائے چھ ایم ایم کی جس کی ہائٹ چھ ایم ایم ڈیپت ہے چھ ایم ایم ڈیپت میں یہ جو کھوکلا اس سبنا ہو یا ڈوٹیڈ کر کے شو کیا ہوا کٹ سیکشن میں پروپر لی دیکھ رہے ہیں تو پوری ٹھیک لین بنی ہوئے ڈیپ آف لین کی بھی ویڈیو میں نے بنا دیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو بات کروں یہ ڈائیمیٹر ہے ڈائنٹی ڈائنٹی فور ہو گیا ڈائنٹی فور کونسے ڈائنٹی فور آپ یہاں پہ دیکھیں گی چار جو ہول بنے ہوئے ہیں یہ ایک ڈائیہ میں بنے ہوئے ہیں اور جس کو بولتے ہیں پی سی ڈی پی سرکل ڈایا ٹھیک ہے پی سرکل ڈایا مطلب یہ چار ہول ہیں ان کے سنٹر سے ایک ایمیجنری لائن گزر کے جائے گی ایک ڈائیمیٹر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ڈوٹڈ کر کے شو کر رکھے ایمیجنری لائن ہے یہاں پہ کچھ کھچا ہوا نہیں ہے نہ کوئی ڈائیمیٹر بنا ہوا ہے لیکن یہ اسی ڈائیم میں بنے ہوئے ہیں اس کو بولتے ہیں پی سی ڈی پی سی ڈی کتنی ہے نینٹی فور کی پی سی ڈی پی سرکل ڈایا اوکے اور یہاں پہ ہم بات کریں یہ جو دے رکھی ہے آر سکس دے رکھی ہے کونسی یہ جو اس کے آوٹر بن رہا ہے نہیں یہاں پہ ریڈیا یہ آر سکس کی ہے اس والے کی آر فائیو ہے یہاں پہ دے رکھا ان چاروں کی کتنی ہے آر سکس ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے ہو گیا اور ہم کو کیا کیا دے رکھا یہاں پہ یہ والے جو پلیٹ ہے اس کی کی تھکنیس 6 اے میں یہاں پہ اب یہ ڈوٹڈ کر کے سو کر رکھا یہ والے جو اندر جس میں ہول کٹا ہوا نے اس پلیٹ کی جو موٹا یہ نہ یہ جو ہول کٹا ہوا اس کی موٹا یہ ہے بھائی وہ ہے 6 اے میں ڈوٹڈ کر کے سو کر رکھا دے کہ یہاں پہ یہ ہول بھی ڈوٹڈ کر کے ہم کو سو کر رکھا کتنا ہے 6 اے میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہائٹ ہے بارہ پونٹ 6 کونسی ہائٹ ہے یہاں بوٹم سے لے کے اور یہ والی یہ والی جو ہائٹ ہے یہ ہے بارہ پینٹ چھے اور اس کی ٹوٹل ہائٹ کی بات کروں بوٹم سے اور یہاں ٹوپ تک یہ والا اس پلیٹ کے اوپر تک یہ ہائٹ ہے پوری ایک سو سولہ اور اس پلیٹ کی جو یہ والی لمبا یہ نہیں یہ یہاں پہ دے رکھی بہن سٹھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے میرے خیال جی یہ دروئنگ کمپلیٹ ہوگی تو اس طرح سے یہ دروئنگ ہوگی کمپلیٹ اگر کچھ بھی سمجھ میں آئے ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹ واتس اپ کر سکتے ہیں گروپ میں جوائن کرنے کے لئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو یار لائک کرنا نہیں بھولی کیونکہ بہت مہینت لگتی ہے اور آپ کو لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا آپ کا لائک میرے لیے موٹیویسن ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کمپلیٹ 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 کمپلی